بات کریں کہ لکھنو کی گم شدہ محیلہ کی ہتیا کا پریاس کرنے بالے آوروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے شاجس کرتا اور اس کے سگے بہنوئی کو رہسمائی عورت اور دو انہیں بدماشوں سمیت لوگوں کو گرفتار کیا ہے اپرادیوں نے فرجی نمبر پلیٹ اور موبائل کو شاجش کے تحت گھٹنا کے پہلے دوسرے جلے میں بھیج کر پولیس کو الجھانے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس نے نو دن نو ٹی میں انیس سو کیمروں کی مدد سے پشن کی پولیس نے اپرادیوں کو ڈھوڑ نکالا ہے پتہ آ جا رہا ہے کہ مکہ ابھیوکتر سنتوش سینی پتنی کو پرپرٹی میں حصہ نہ دیے جانے سے سسور تھا ناراج سسور کی بچی ہوئی پرپرٹی ہتھی آنے کے لیے سواجے سرچی تھی جس میں جس گاڑی سے اس مہیلہ بھولے جایا گیا تھا یہ نوہ گاڑی کرے کلرکی وہ گاڑی بھی مل جائی وہ گاڑی برامت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ چار لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں چار ابھیوک میں ایک ابھیوک تو اس گھائل مہیلہ کا بہنوئی ہے جو سنتوش سینی ہے اور دوسرا ابھیوک اسی کا ساتھی ہے موننو اول آسیف جو کی تھانا حسین گنج کا رنے والا ہے اور تیسرا ابھیوکت موننو کی ایک بھانجی ہے آسیما جس کے بارے میں ابھی وہ مہیلہ بتا رہی تھی گھائل مہیلہ کہ آسیما ہم کو لے کر گئی تھی وہ موننو کی بھانجی ہے اور وہ موہلال گنج ماؤ میں کی رہنے والی ہے وہ بھی گرفتار ہوئی اور چوتھا سبھم یادو جو کی موننو کا ہی ساتھی تھا چونکہ موننو جو ہے یہ بکرم چلاتا تھا اور اس کے ساتھ میں ہی یہ بھی بکرم چلاتا تھا جو سبھم یادو ہے اور جو سنتوش سینی ہے یہ بھی آج سے کافی سال پہلے سے موننو کے ستمبرگ میں تھا اور یہ بھی گاڑی چلاتا تھا تو کھل ملا کر کے یہ سارے ڈرائیوری ہی کرتے تھے گاڑی چلاتے تھے اور اسی کے دوائن جونوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا جو گھٹنا میں پہلے پہلے میں بات آئی سامنے کہ گھٹنا کیوں گئی کیسے ہوئی تو گھٹنا کے ستردھار اس کا بہنوئی سنتوش سینی ہے سنتوش سینی نے بتایا کہ چکی جو پیڑیتا اس کے سسور کے دو لڑکیا تھیں ایک نیلم اور دوسری سمن سمن کے ساتھ ساتھی ہوئی تھی سنتوش سینی کی اور دوسری نیلم چھوڑ گئی تھی نیلم کا پتی چھے سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا اللہ کیا کیس بھی چند رہا ہے ان دونوں کے بیسے